دوست اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک زدی باز ایک زدی ایگل کے جیسا جنون پیدا کر لینا کیونکہ ہر باز لگ وقت ستر سال تک جیتا ہے سیونٹی یرز چالیس سال پورے ہوتے ہوتے اس باز کی وہ چونچ جس سے وہ شکار کرتا تھا وہ ٹیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ ناکون جن سے وہ شکار کو جھپٹ لیتا تھا وہ ناکون مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جن پرو سے بادلوں کا سینہ چیر کر راجہ کی طرح اڑتا ہے وہی بارہ اس کے اوپر بوجھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کے پاس صرف دو راستے بستے ہیں یا تو ان چیزوں کے ساتھ وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگے یا اپنے جنون سے دوبارہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے اور آپ جانتے ہیں وہ اس حالات میں چنتا ہے سنگھرش کو وہ چنتا ہے درد کو جب ایک باز ان حالات تک پہنچ جاتا ہے تب وہ حالات کیا کہ گھٹنے نہیں دیکھتا بلکہ وہ کسی اونچی پہاڑ پر چلا جاتا ہے وہ چونچ جو مل گئی ہے اور اب اسے شکار کرنے سے روکتی ہے اس چونچ کو پتھر پر پٹکنا شروع کر دیتا ہے اور تب تک پٹکتا ہے جب تک وہ اس کی چونچ دوٹنا جائے اس پتھر پر اپنے ناکھونوں کو گھز گھز کر دوٹ دیتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کتنی تکلیف ہوتی ہوگی مگر وہ اس تکلیف کو سہتا ہے اور اس کا فالو سے نیچر ایسے دیتی ہے کہ اب دوبارہ اس کے پاس وہی دھاردھار چونچ آ جاتی ہے نکلے ناکھون آ جاتے ہیں اور وہ اسی دھاردھار چونچ سے انہی نکلے ناکھون سے ان پروں کو نکال پیٹنا اکھار دیتا ہے جو اس کی اڑان میں رکھاوٹ بنتی تھے اور اس سنگرش کے بعد دوبارہ اپنی زندگی کے تیس سال تیس سال وہ ایک راجہ کی طرح اڑتا ہے اور ہوا میں گزارتا ہے دوست اگر کامیاب ہونا ہے تو جنون تو پیدا کرنا پڑے گا پاگل تو بننا پڑے گا زدی بننا پڑے گا اگر تیار ہو اسی باس کی طرح زدی بننے کے لیے تو دوست آپ کے لیے خوشکبری ہے کہ اب کامیابی آپ کے قدم چونے کی اگر بات صحیح جگہ لگ رہی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے اس ہاتھ دوست تک یہ ویڈیو پہنچا دینا جو حالات ہو کے آگے ہاتھ چکے ہیں اپنے آپ سے ہاتھ چکے ہیں اور اسی پاگلپن کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا کیوں؟ کیونکہ اب آپ کا جون میری زندگیت ہوتی ہے